پاکستانی شو بیز انڈسٹری میں کئی ایسے فنکار ہیں جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت آسانی سے کوئی دوسرا کریئر اپنا سکتے تھے مگر انہوں نے شو بیز کے کٹھن مگر شہرہ سے بھرپور پیشے کا انتخاب کیا شو بیز انڈسٹری کے چاکچون دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ تو ضرور کرتی ہے مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے یہاں کام کرنا اور اس سنت میں اپنا مقام برقرار رکھنا بہت مشکل ہے کام کے اوقات بہت طویل اور مشاکت طلب ہوتے ہیں مگر ایک مرد پر اچھا کام کرنے سے ملنے والی شہرت ہی شاید وہ چیز ہے جو پیسے سے زیادہ بڑھ کر ایک فنکار کو فن سے جوڑے رکھتی ہے اور گھروں میں پیسے کی ریل پیل کے باوجود انہیں شو بیز کی طرف آنے پر مائل کرتی ہے آج ذکر ہوگا ایسے ہی چند فنکاروں کا میرا سیٹھی اداکارہ اور موڈل ہونے کے ساتھ سکرپ ریکٹر بھی ہیں ایک متمول گھرانے سے تعلق ہونے کی بنا پر موڈلنگ اور اداکاری ان کے لیے پیشے سے زیادہ ایک مشکلہ رہا میرا سیٹھی منتظ صحافی نجم سیٹھی کی بیٹی ہیں میرا سیٹھی نے تعلیم امریکہ اور برطانیہ سے حاصل کی اور دو سال تک امریکہ کے اخبار دی والسٹوٹ جرنل میں بھی کام کیا پاکستان واپسی پر انہوں نے ٹیلیویجن ڈرامے میں اداکاری کا آغاز کیا سلوٹیں ان کا پہلا ڈراما تھا جانم، دل بنجارہ، جھوٹ اور خوشبو کا سفر سمیت بہت سے ڈرامے میرا کے کریڈٹ پر ہیں میرا نومبر سن 2019 میں اپنے دوست بلال صدیقی کے ساتھ شادی کے بندن میں بند گئے اداکارہ زیوہ بختیار بھی ایک عالی تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں ان کے والی یہیہ بختیار پاکستان کے سابق ٹرمین جرنل تھے جنہوں نے سن 1973 کے آئین پاکستان کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا زیوہ بختیار کی والدہ ہنگری کی شہری تھی انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز سن 1988 میں پی ٹی وی کے ڈرامے انارکلی سے کیا سن 1991 میں بھارتی فلم ہینا میں بطور ہیروین اداکاری کی گروکار ادنان سمیخ خان سے ان کی شادی اور الہت کیوی خبروں کا حصہ بنی زیوہ بختیار کی قابل ذکر فلموں میں دیشواسی، محبت کی آرزو، سرگم، قید اور بابو شامل ہیں زیوہ بختیار ان دنوں اداکاری کے ساتھ ساتھ بطور ڈریکٹر اور پروڈیوسر ڈراما سیریل بھی بنا رہی ہیں آہد رضا میر پاکستان کے امتاز اداکار اور کامیاب بزنس مین آصیف رضا میر کے صاحبزادے ہیں آصیف پاکستان کے سب سے بڑے پرڈکشن ہاؤس اے اینڈ بی پرڈکشنز کا حصہ دار تھے اور بعد میں انہوں نے کینیڈا میں اپنا کاروبار شروع کیا آہد رضا میر آسانی سے اپنے خاندانی کاروبار میں شامل ہو سکتے ہیں لیکن وہ کم اونڈی سے ہی اداکاری کا شوق رکھتے ہیں اس لئے انہوں نے کینیڈا کے تھیٹروں میں پروفارن کیا اور اداکاری میں کریئر بنانے کے لیے کینیڈا چھوڑ کر پاکستان مندکت ہو گئے اہد وفا یقین کا سفر یہ دل میرا سمیت آہد نے بہت سے ڈراؤوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں سروت گلانی کے والد فوج میں رہے روٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پاک ارب ریفائنری پی آئی اے اور پارکوں کے لیے بھی آرہ احدوں پر کام کیا سروت کی والد ایک ماہر تعلیم تھے سروت کے نانا نواب تھے اور تقسیم ہند کے وقت انہوں نے پاکستان آنے کے لیے ستائیس دیہات پر مشمیر اپنی جاگیر چھوڑ دی سب ہی جانتے ہیں کہ سروت گلانی ایک اداکارہ اور موڈل ہیں لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ سپیشل علمپک گیمز کے لیے پاکستان کی سفیر بھی ہیں ڈراما سیریل میری ذات ذرہ بینشاہ نے سروت کی پہچان میں نوائیہ کردار ادا کیا ان کی ٹیلی فلم دل میرا دھڑکن تیری بھی بہت مکول ہوئی لیکن ان کے اصل شہرت سن 2018 میں ریلیز ہونے والی مزاہ سے بھرکور فلم جوانی پھر نہیں آنی سے ہوئی جس میں ان کے کردار کو بہت سا رہا گیا حریم فاروق صرف موڈل اور اداکارہ ہی نہیں فلم پروڈیوسر بھی ہیں ان کے والدین ڈاکٹر ہیں حریم نے صحافت اور سوشیالوجی میں بیچرل کرنے کے بعد سن 2012 میں تھیٹر سے اپنا ایکٹنگ کریہ شروع کیا ابتدا میں ہی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ وہ شووز انڈسٹری میں پیسے کے لیے نہیں برکہ معاشرے کے لیے کچھ بہتر کرنے کے لیے آئیں اسی منصوبے کو عمری جامع پہنانے کے لیے انہوں نے اپنا پروڈکشن ہاؤس بھی شروع کیا حریم فاروق کے مقبول ڈراما میں ڈولی ڈارلنگ میں خیال ہوں کسی اور کا باغی اور دلے بے قرار وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ ہیرمانجا جانان پرچی اور لیڈنڈ آف مارکور جیسی فلمیں پروڈیوس کرنے کے ساتھ ساتھ حریم نے ان میں اداکاری بھی کی ٹی وی اور فلم کے مشہور اداکار حمزاری عباسی ایسی شخصی تھے جنہوں نے سیول سویت چھوڑ کر اپنے لیے شوویز انڈسٹری کا انتخاب کیا حمزار کے والد مسلح فواج کا حصہ تھے اور ان کی والدہ سیاستان حمزاری امریکہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد قائد عظم یونیورسٹی سے بین ارقوامی تعلقات میں مواسس کیا پھر سی ایس ایس میں تیسری پوزیشن حاصل کی اور پولیس سرویس کا انتخاب کیا لیکن انہیں احساس ہوا کہ وہ اداکاری کے بارے میں زیادہ سنجیدہ ہیں سن 2006 میں انہوں نے ڈراؤ میں ڈلے اندی ڈاک سے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز کیا پیارے افزل من مائل اور علیف ان کے مشہور ڈرام ہیں ان کے جن فلموں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ان میں پرواز ہے جنون جوانی پھر نہیں آنی اور وار شامل ہے موڈل اور اداکارہ بنیزہ احمد نے ابتدائی تعلیم جرمنی سے حاصل کی کنیٹ کالیج لاہور سے نفسیات میں بیچلز کیا بنیزہ احمد نے موڈلنگ چوک کے طور پر شروع کی مگر آہستہ آہستہ وہ اس میدان میں چھا گئی بنیزہ احمد نے بعد میں ایک امیر بزنسمن علی افزل ملک سے شادی کی انہوں نے اپنا کاروبار بھی شروع کیا لہذا شعوبز کا حصہ وہ پیسوں کے لیے نہیں بنی بلکہ اپنی شناکت کی لگن انہیں یہاں تک کھینچ لائے فلم جنہ میں انہوں نے قائد عظم کی بیٹی کا کردار ادا کیا اہد وفا تم ہی تو ہو خیال جانے ان جانے اور تلاش ونیزہ احمد کے مقبول ڈرامے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا